رنگ محل کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حاجرہ ساری حقیقت جب مہاپارہ کو بتا دے گی تو مہاپارہ کے دل میں رائت کی محبت پھر سے جاگ اٹھے گی وہ پہلے تو سوچے گی کہ اب کافی دیر ہو چکی ہے اور اب تو سالار بھی بہت خوش ہے پر سالار یہ سب سن کر اور دیکھ کر پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے لیے مہاپارہ کی خوشی ہی سب سے پہلے ہے اس لیے وہ مہاپارہ سے شادی نہیں کرتا اور مہاپارہ سے کہتا ہے کہ شروع سے ہی میں نے تمہاری خوشی کی خاطر سب کچھ چھوڑا ہے اب آج اگر تمہاری خوشی کی خاطر مجھے تمہیں بھی چھوڑنا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا دوستو پر مہاپارہ اسے کہتی ہے کہ آپ نے تو میرے لیے بہت کچھ کیا ہے صرف اسی پلکیوں جاسے آپ مجھ سے پھر بھی شادی نہیں کریں گے جس پر سالار کہے گا کہ نہیں تم رائت سے محبت کرتی ہو اور تمہیں اسی سے شادی کرنی چاہیے دوسری طرف دوستو رائت اپنی پوری حمد ہار چکا ہوتا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت تو مہاپارہ کی شادی بھی ہو چکی ہوگی اور وہ رخصت ہو کے کسی اور کے پاس بھی جا چکی ہوگی دوستو اندین مہاپارہ رائت کو ہی ملنی تھی تب ہی ڈرامے کو لمبا کیا جا رہا تھا اگر سالار سے ہی شادی ہوتی تو وہ کافی پہلے ہی ہو جاتی اور رائت کی معافی کے بعد اور سب کچھ معلوم ہو جانے کے بعد مہاپارہ بھی یہی سوچے گی کہ اس میں رائت کا کیا قصور تھا